ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ان کے ساتھ بجائے کو مہم پر روانہ کیا رات کو صبح جب اٹھے نا تو ان پر غسل فرض ہو چکا اب اس علاقے میں شدید سردی تھی بڑے پریشان ہوئے کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں میں خود ہی نہ ہوں قرآن کی آیت ذہن میں آئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُلُوْا اَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا بِلَا شُبَىٰ اللَّهُ تَعْلَىٰ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے تیمم کیا غسل فرض ہو چکا تھا پانی بھی میسر تھا لیکن سخت سردی تھی غسل نہیں کیا پانی سے اور مٹی سے تیمم کیا اور صحابہ کو نماز پڑھا دی جب وہاں سے واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی اے اللہ کے نبی غسل فرض ہو چکا تھا پانی بھی میسر تھا لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں سردی بہت زیادہ تھی اور کہیں میری جان نہ چلی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں مسکرائے فلم یو انف بخاری شریف کے حدیث ہے آپ نے ان کی سرزرش نہیں فرمائی اور تم نے کیا کیا پانی مجھسر تھا تو غسل کیوں نہیں کیا تمہاری نماز نہیں ہوئی آپ نے کوئی سرزرش نہیں فرمائی یہ ہے دین آسان پھر ہمارے لئے کتنی آسانیاں ہیں سردی کا موسم آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے یہ آسانی فرما دی صبح آپ وضو کر کے موزے پہل لیتے ہیں جرابے پہل لیتے ہیں تو آپ ایک دن اور ایک رات ان جرابوں پر ان موزوں پر مسا کر سکتے ہیں اور اگر آپ سفر پر گئے ہیں مسافر آدمی تین دن اور تین راتیں ان موزوں اور جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں کتنی آسانی کرتی ہے لیکن ہمارے کچھ علامہ جو ہیں لوگوں کے لئے مشکل میں ڈالتے ہیں اور نہیں نہیں جرابوں سے مسا نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی دین آسان دے کر ہے انہوں نے مشکل بنا دیا جرابوں کے بارے میں جانا وہ خود اپنی طرف سے ہی اپنی طرف سے موٹی ہونی چاہیے چمڑے کی ہونے چاہیے فلا ہونی چاہیے فلا ہونی چاہیے جب اللہ کے نبی نے فرمایا جرابوں پر مسا کرو تو کرو یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ باریک نہیں ہونی چاہیے جرابوں پر مسا کریں آسانی اسی کے اندر ہے اور آسانی جو ہے دین ہمارے پاس جو ہے وہ آسان تھی جرابوں پر مسا کریں موزوں پر مسا کریں اور پھر پہلی امتوں کے لئے پہلی امتوں کے لئے یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے عبادت صرف عبادت خانوں میں جا کر کرنی تھی لیکن ہمارے لئے امت محمدیہ کے لئے اللہ نے یہ آسانی کر دی ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک یہ ہے وَجُعِلَكْ لِيَا الْأَرْزُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا میرے لئے ساری زمین مسجد اور مٹی پاک بنا دی گئی ہے اور میری امت کے جس شخص کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہیں نماز پڑھ لیں بخاری کی ادیس ہے آپ سفر پر جا رہے ہیں نماز کا وقت ہو چکا ہے قریب قریب مسجد نظر نہیں آ رہی کوئی شہر نظر نہیں آ رہا تو آپ گاڑی رو کر پانی بھی اگر مجسر نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے سڑک کے کنارے ہی آپ نماز ادا کر سکیں پوری زمین مسجد اللہ نے بنا دی ہے امت محمدیہ کے لئے کتنی آسانی کر دی ہے پوری زمین جو مٹی ہے اس کو پاک کر دیا گیا ہے